اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خیرونیساں آئیے دیکھتے ہیں 22 ڈیسمبر کی سپیڈ نیوز افغانستان کی یونیورسٹی میں لڑکیوں کے داخلے پر پابندی لگانے پر یورپی یونین کا شدید ردعمل فیصلے کو بتایا انسانیت کے خلاف جرم خطرن نبی افغانستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کے فیصلے پر ظاہر کی تشویش کہا تعلیم پر پابندی سے انسانی حقوق ترقیب و معیشت پر ہوگی اثرات مسجد اقصہ پر یہودی آبادکاروں کے شر پسندانہ دھاوے جاری اسرائیلی فورسز کے فل پروف سیکیورٹی میں یہودی نے مسجد اقصہ میں منایا اپنے مذہبی تہوار نابلوس میں اسرائیل حکومت کے فوجوں کی فائرنگ ایک تئیس سالہ فلسطینی نوجوان احمد عاطف مصطفیٰ سینے میں گولی لگنے سے جان بہا چیلی نے اسرائیل کو دیا بڑا چھٹکا فلسطین میں اپنا سفارت خانہ کھوننے کا کیا فیصلہ چیلی کے صدر نے فلسطینی کمیونٹی کے ساتھ سالگران کے تقریب کے دوران کیا اعلان یوکرین کے صدر زلکسی کا دورہ امریکہ امریکی صدر جو بائیڈن سے کی ملاقات امریکہ نے یوکرین کو ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کی اضافی امداد کا کیا اعلان امریکہ فرار ہونے کی خبروں کے درمیان یوکرین کے صدر نے امریکی کانگریس سے کیا خطاب کہا روس کے خلاف جد و جہر فیصلہ کرے گی کہ ہمارے بچے کس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں روس کے ساتھ الہاق علاقے ڈونس کے وزراظم ہوتل پر یوکرینی بمباری کے نتیجے ہوئے زخمی وزراظم کی حالت خطرے سے باہر پاکستان میں سیاسی بہران کے درمیان بلاو البھٹو کا بڑا بیان کہا اداروں میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود جو الیکشن میں دھانلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو جدوا سکتے ہیں کرونا کا پھر سے بڑتا کہہ جاری موجودہ صورتحال پر ڈاکٹر رندیب گلیریہ نے کہا کہ چین کے مخابلے بھارت میں کرونا کی پوزیشن بہت بہتر چین میں کرونا کا کہہ سے ہندوستان میں بھی ٹینشن پی ایم موڈی کی ہائی لیول میٹنگ تہلی یوپی مہراشرہ اور کرناٹا کے سی ایمز کی بھی میٹنگ میں شرکت چینہ میں بڑتے کرونا کے اثر کے بعد بھارت بھر میں اختیار کی جا رہی ہے احتیاطی تدابر پارلیمنٹ میں بھی سیاسی خائدین کو ماس پہننے کا دیا گیا مشورہ چین سمیت کئی مددوں پر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پارلیمنٹ میں ہنگامہ ملک ارجن کھرگے نے کہا کہ چین پر بحث ہو ہم کرتے ہیں مانگ منشیات کے مسئلے پر لوگ سباہ میں زبردھست ہنگامہ امیر شاہ نے کہا کہ منشیات ملک کے لیے ایک سنگین مسئلہ تمام کو مل کر منشیات کے خلاف لڑنی ہوگی جنگ پی ایم موڈی کے پاس پریس کانفرنس کرنے کی ہمت نہیں راہل گانی کا بیان کہا جو بھی سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں موڈی جیرام رمیش نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا ظاہر کیا اندیشہ کہا آر ایس ایس وہ بی جے پی کی ایڈیالوجی اور پالسی سے ملک کے ٹوٹنے کا خطرہ کرونا پابندیوں میں نرمی کے باس سے ہی بھارت میں غیر ملکی سیاہوں کی تعداد میں اضافہ حکومت نے بتایا 165 ممالک کے سیاہوں کو مر رہا ای ویزا جائے تلنگانہ نارے کی طرح جائے بھارت نارے کے ساتھ ملک کو دیں گے ترقی سی ایم کی سی آر کا بیان عوام کی بھیلائی کے لیے خود کو وقف کرنے کا کیا اعلان کرونا بہران کے درمیان کرونا کی نئی شکل تلنگانہ حکومت چوکس ویکسنیشن میں حکومت صحت کی توجہ کا مرکز حکومت جلدی بوسٹر ڈوز کے بارے میں کرے گی فیصلہ تلنگانے میں ریلوے کوچ فیکٹری کا خیام مرکز حکومت وعدوں سے نظر اندھا منسٹر کی ٹی آر کی تنخیل ٹوئٹ کیا بی جے پی ایم پیز دے جواب مرکز حکومت کسانوں کی مفادات کے خلاف کر رہی ہے کام ملسٹر کی ٹی آر کا الزام جمعے کو ریاست بھر میں دھرنا دینے کارکنوں کو دی ہدایت نائشنل گرین ٹریبنل یعنی ان جی ٹی کا تلنگان حکومت پر بھاری جرمانہ رنگرڈی ڈنڈی پروجیکٹ کو بغیر اجازت تعمیر کرنے پر لگایا نو سو بیس کڑو روپے کا چالان جگتیال میں ایک ہی رات میں سلسلہ وارانہ دس دکانات میں چوری کی واردات خریب دس لاکھ روپے نغت رقم لے کر چور فرار پولیس مصروف تحقی خات ایکٹریس جیکلین فرنانڈیس کو کوٹ سے لگا بڑا جھٹکا اپنی بیمار ماں سے ملنے جانے عدالت میں داخل کی تھی ارزی بہرین جانے کی مانگ کی تھی اجازت سونے کی خیمتوں میں معمولی کمی ہیدروارڈ میں چوبیس کیارے سونہ چھپن ہزار تین سو روپے فی دز گرام جبکہ پیو چالیس سات سو روپے فی دز گرام ترج یہ تھی اب تک کی پچیس اہم خبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں